جناب جلیل الرحمان صاحب ہمارے سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں میری تو کوئی پہنچ کوئی وقات نہیں بگر رانہ سحیل صاحب کا بہت چک لیا کہ رانہ سحیل صاحب آپ کو لے کے سٹوڈیو میں تشریف لائے سر پاکستان کی جنرلس کا احوال میں آپ کے ساتھ سن رہی ہوں اور اس وقت میں دیکھتی ہوں اور میں ذاتی طور پہ بہت جو لوگ انہیں مجھے یہ کہنا شروع کر دیا مجھے کبھی کسی نے بودر نہیں کیا حالانکہ میرے ہمارے جو بعض پروگرامز ہیں انٹرویوز جو یوٹیوب پہ بھی ہیں ان کو پاکستان کے بڑے پیمانے بھی لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کی سینئر مینجمنٹ ان پروگرامز کو دیکھتی ہے میرے پاس اس کا فیڈبیک بھی آتا ہے مگر پاکستان میں جتنے میں جنرلس کو دیکھتی ہوں دے آر ایدھر آن ون اینڈ اور آن دے آدھر اینڈ دیر ایز نوڈ نو بڑی جو کہ پاکستان کی بات کرتا ہو بکاوز منی ٹاکس ابھی ریسنٹلی پاکستان کے ایک میرے ساتھ پولیٹیشن آئے تھے آہ وہ جی کبر الزمان قائرہ انہوں نے بہت بڑی بات کی میں نے ان سے کہا جی آپ کی جو سیاستدان ہے کیا بات ہے کہ باپ بیٹے سے باپ باپ سے بیٹا بیٹے سے بیٹا بیٹے سے بیٹا یعنی بھٹو صاحب آہ بے نظیر صاحب آہ زرداری صاحب آہ بلاول کیا پا تو انہوں نے کمر الزمان قائرہ نے مجھے بڑی بات کہی انہوں نے کہا کہ آپ ہماری پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں آپ کی عوام ایسی ہے یہاں پیری فقیری کا سسٹم چلتا ہے یہاں گدی نشینی کا سسٹم چلتا ہے تو ایکچلی دیز آر دا پیپل جو ان جرنلیسٹ کو سنتے ہیں اور دے دو ناٹ فیل کہ ان کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا جا رہا ہے یہ ان عوام کا قصور ہے جو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی تو بات بالکل درست ہے اور رہا جنلیزم تو اس میں بھی آپ دیکھئے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے عرص کیا کہ اب تو جنلیزم پیٹ جنلیزم چل رہا ہے تین چار اداروں کے علاوہ باقی میں تو تنخواہ ہے ہی نہیں خود انہوں نے کمانا ہے اور خود اپنا اپنی بقاہ خود کرنی ہے لیکن اس کے باوجود جو ایک بہت بڑا ایک جو گیپ ہے وہ گیپ یہ ہے کہ پیمرہ پیمرہ ایکٹ جو ہے اس کو کون نافذ العمل کرے گا پیمرہ ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے سلامتی اور نظریات کے خلاف کوئی ایسا کانٹینٹ نہ تو نشر کیا جائے گا نہ شائع کیا جائے گا اب آپ دیکھئے کہ ٹی وی پہ جتنے یہ ہمارے میں ان کے لئے لفظ موزز استعمال کرتا ہوں موزز انکر صاحبان بیٹھے ہیں تو نہ تو ان میں سے کسی نے قانون پڑھا ہے نہ کسی نے آئین پڑھا ہے یا کسی نے ایک آدھے نے اہم میں انگلیس لیٹریچر میں کیا ہوگا یا اس سے بڑھ کے اہم میں جنالیزم کیا ہوگا اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی نالیج نہیں ہے تو یہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر پاکستان کی آئین کی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے قانون کی باتیں کرتے ہیں پاکستان کا جو سسٹم ہے جو پولیٹیکل سسٹم اس کی باتیں کرتے ہیں یہ جو باتیں کرتے ہیں اس کا تو ان کو پیسے ملتے ہیں اور یہ آپ کے نوٹس میں ہوگا میرا خیال ہے کہ جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان پیپس پارٹی ہے ان کا میڈیا سیل ہے پاکستان نواز لیگ ہے اس کا میڈیا سیل ہے ایم کی ام کا میڈیا سیل ہے کاف لیگ کا میڈیا سیل ہے پاکستان تحریک انصاف کا میڈیا سیل ہے وہ میڈیا سیل اپنی پارٹیوں کے لیے پریس ریلیز اور بیانیاں بناتے ہیں جس کو انگریزی میں نریشن کہتے ہیں نریشن آف دا لیڈر وہ بناتے ہیں اور پلس ایک تو وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر بیٹھ کے میڈیا سیل چلا رہے ہیں اور دوسرا ہر پولیٹیکل پارٹی نے ہر بڑے ادارے میں ہر بڑے میڈیا گروپ میں وہاں پہ بڑے آنکرز کو بڑے صحافیوں کو ان کی منتھلی لگائی ہوئی ہے وہ منتھلی تنخواہ جاتی ہے اور اس معافضے کے عوض میں وہ وہی کچھ نشر کرتے ہیں یا وہی کچھ شائع کرتے ہیں جس کے لیے ان کے پارٹی میڈیا ہدایت دیتا ہے تو ان حالات میں آپ دیکھئے کہاں کی رہے گی جنرلزم کہاں کی رہے گی جمہوریت میں آپ سے سوال کرتا ہوں سر ویسے آپ کو میں نورتھ امریکہ میں رہتی ہوں کینیڈا is a great country but there is no democracy even in برطانیہ فرانس امریکہ کینیڈا میں آج کینیڈا کی صرف آپ سے بات کرتی ہوں two-third of canadians چار دن سے میں یہ رو رہی ہوں two-third of canadians they do not want canada to send money to ukraine two-third majority میں ہوتا ہے politicians they don't care they have to do what they want to deliver what they are asked to deliver and Pakistan تو تیسری دنیا کا ایک ملک ہے these are hard facts جن کو ہم understand نہیں کرتے لیکن باجی یہاں پر دوسری بات دیکھیں اور کینیڈا جو دوسری زیادتی کر رہا ہے جو گورنمنٹ ہے ہماری کرنٹ گورنمنٹ یہ زیادتی یہ کر رہی ہے اپنا ٹاپک شڑ ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کو پیسے نہیں بیج رہا ہے یہ اس کو ویپن کے پیسے دے رہا ہے ویپن ان کو کون دے رہا ہے امریکہ آپ تو انڈریکٹ لی سر میں نے تو آپ آپ نے کھل کے بات کر دی میں نے یہ کہا اس کا اپنا چیز ہے بات کری یہ میں نے یہ لفظ کہا کہ مگر یہ پھر بھی گرمنٹ ٹو تھرڈ کو کیر نہیں کر رہی ٹھیک ہے بکوز دے ہیف ٹو فولو وٹ دا ماسٹر سیز ٹھیک تو ڈیموکرسی اگر آپ جمہوریت کا یہ پاکستان میں چار راگ لاپے جاتے ہیں ایک جمہوریت اسلام ایک اسلام ایک کشمیر اور ایک فلسطین یس چاروں گرم نہ آپ فلسطین کا کچھ کر سکتے ہیں کشمیر کے حوالے سے آپ کا جنرل بیٹھ کے کہہ دیتا ہے اب ہم فوج نہیں چاہتے ہم لڑائی نہیں چاہتے اسلام پہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو بیچا قرآن اور سنت کے مطابق میں نے نہیں چلنا مگر موے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کے اوپر میں نے رونا شروع کر دینا ہے ان کو آپ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے قرآن اور عدیث میرے لیے چھوڑی اس کو فولو کرنا میرا مقصد ہے ٹھیک ہے اور ایک آپ کے یہ ساری چیزوں کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ کے پولٹیشنز اینڈ یور جنرلسٹ میں تھوڑا سا پولٹیکل سائٹ پہ آنا چاہتی ہوں ابھی سر آپ نے ایک اور بات کہی تھی نا تو وہ ایک فلم آئی تھی پیمرہ کی آپ بات کرتے ہیں ایک میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں ابھی آپ نے یوکرین اور کینیڈا کی بات کی جس تو پاکستانی گورنمنٹ نے تو تردید کر دیا کہ ہم یوکرین کو اصلہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں سن رہے نا تو انکل سام کا جو کردار ہے وہ کینیڈا میں بھی آپ نے کہا دیا اور پاکستان میں تو سب کو نظر آ رہا ہے سر یہ تو نیوز ہے آج جسٹن ٹرودو صاحب نے بھی معافی مانگی نیٹسی 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 کی بات ہوتی ہے اور ایس 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 ای نیٹسی کو فیور کرنا کرائم کنسیڈر کیا جاتا ہے چیز جائے کہ میری ہاؤس آف کومنز کے بیچ میں ایک نیٹسی کو بلایا جائے ظاہر ہے سپیکر آف اسمبلی جو ہیں انہوں نے کل ریزائن کر دیا آج جسٹن ٹرودو صاحب نے بھی اس کے لیے معذرت یا معافی یا اپولوجی کہہ دی کیونکہ ایک طرف کیا جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں تھے ایک طرف if you don't like nazis you don't want to talk about them مگر ایک طرف to promote کہ آپ نے زلنسکی کو خوش کرنا تھا ایک نیٹسی کو آپ بٹھا کے ہیرو کنسیڈر کر رہے ہیں الٹی میٹلی آج پرائیم نیٹسی جسٹن ٹرودو صاحب نے آپ کے نوٹس میں ایک اور چیز لانا چاہتا ہوں آپ یکرین کے حوالے سے بات کر رہی اگر گورمنٹ آف کینیڈا کو سپورٹی کرنا تھا جن لوگوں کو بھلایا ہے چلے اچھا فیصلہ تھا غلط فیصلہ تھا جو بھی تھا آپ بھائے گئے اکرینین ورہیر ان کینیڈا ان کو جابز دے دے ان کو بزنس کے لیے پیسے دے ان کی فیملیز کو دے دے میں آپ کو آپ کے سٹوڈیو میں بندہ لاؤ گے بٹھا سکتا ہوں پوری فیملی لاؤ گے بٹھا سکتا ہوں اور وہاں پہ بہت بزنس ٹھیک سر ہمارا بات سنیں مگر آج آپ کی گورمنٹ ہماری کنیڈیان گورمنٹ ہمیں یہ کہتی ہے ہماری کنیڈیان گورمنٹ ہمیں یہ کہتی ہے کہ قرائے کم ہونے چاہیے رنٹ کم ہونے چاہیے پانچ لاک کی اگر آپ پروپٹی کی مورگیج دیتے ہیں چار ہزار ڈالر مہینہ کی مورگیج آ رہی ہے آپ دو بیڈروم کا بیڈروم قرائے پہ دیں گے تو پھر آپ کو چار ہزار کا ملے گا ان دس فور تاوزن ایس بکاوز آف دس انفلیشن ان انفلیشن کمنٹ نوز اباتٹ بایدس انفلیشن تو یہ جمہوریت ہے سر ابھی آپ نے پیمرا کی بات کیتی نا تو آپ نے بات ذکر کیتی کہ ڈراما جس میں باپ اور بہو کے درمیان دکھایا جا رہا ہے معاشقہ دکھایا جا رہا ہے ایک فلم آئی یعنی جو حقیقت ہے نا اس کو جوائی لینڈ ایک فلم تھی سرمت خوست نے یہ فلم بنائی ہے اس فلم کو نہیں ریلیز ہونے دیا اتنی خوبصورت فلم ہے اتنی خوبصورت فلم ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی اور میں ہر بندے کو کہتی ہوں کہ آپ وہ فلم دیکھیں کہ آج کے دور میں آپ کا سگا دوست آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے اور وہ یاری کے بیچ میں ناچنا گانا اور پھر اس کی ویڈیو صرف لائکس لینے کے لیے یوٹیوب پہ ڈال دی جاتی ہے جہاں سے پھر فیملی کا بریک ڈاؤن شکل دیکھنے والی فلم ہے آپ ضرور دیکھئے اور میرے سٹوپڈ پیمرہ نے اس فلم کو بین کر دیا ڈیڑھ دو سال اس کو رگڑا لگایا الٹی میٹی سرمت خوست نے اس فلم کو یوٹیوب کے پر دیکھنے سے تر فلم کا نام ہے جوائلینڈ اس میں کوئی گندی چیز نہیں ہے کتن کوئی میری بھی سکول کالیج کا زمانہ گزر ہے آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے سامنے ڈانس بھی کی ہوں گے گانے بھی گائے ہوں گے اور آج کی دنیا کے بیچ میں اگر آپ وہی حرکت کریں اور میں اس کو لائکس لینے کے لیے یوٹیوب پہ اور یہ اتنا برا سسٹم چل رہا ہے کہ لوگ اپنی پرسنل بیڈروم کی فلمیں لائکس لینے کی بکوز پیپل دونٹ ایو منی ایسے ہو رہا ہے یہ آپ بلکل بجا فرمارے ہیں اینیویز آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا سر آج کی پولٹیکل سیچویشن کے بارے میں اگر میں ذکر کروں کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے ہولڈنگ آف جنرل الیکشن آئین تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزولو کر دی جائے خواہ وہ سبائی ہے یا نیشنل اسمبلی تو اس کے نوے روز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے اب نوے روز کے الیکشن نہیں کرائے جا رہا ہے پہلے لاہورہی کورٹ نے ججمنٹ دے دی کہ نوے روز کے اندر الیکشن کرائے جانے چاہیے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ نے تین رکنی بینچ نے ججمنٹ دے دی کہ نوے روز میں الیکشن کرائے جائیں لیکن دیس ججمنٹ واز نیور ایور ایمپلیمنٹڈ نور گیون افیکٹ بائی دی بائی دی پاکستانی گورنمنٹ اب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں کسی نہ کسی سطح بھی ابھی زیرہ التوا ہے نئے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب لگتا ہے یہ شریف آدمی ہوگا میرا دل کہتا ہے آپ نے ایک لفظ ایسا کہہ دیا کہ لگتا ہے شریف ہوگا لیکن آئی پرسنلی فیل کہ انپری ڈیکٹیبل کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کی آپ جیجمنٹس پڑے ہیں جیسے وہ فیض آباد دھرنے کے مطلق تھی یہ تو میں پھر اس پہ ایک بڑی ریزرویشن ریزرویشن ہے یہ اللہ کو پتا ہے یہ ان کا دیکھیں نا ان کی جو ٹیکنگ تھی انہوں نے اپنے بیوی کو ساتھ کھڑا کیا اس پہ کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے دو میسیج گئے ایک تو یہ کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی اہلیہ کا ہاتھ ہے نمبر دو کہ انہوں نے یہ یہ ایک میسیج دیا کہ آپ نے اسی میری بیوی کے بارے میں ریفرنس بنایا تھا نا کہ اس کے اساسے جو ہیں اس کی منی منی ٹریل نہیں دی گئی لیکن آج بھی وہ جو ایک بڑا ایشو ہے کہ ان کے پاس دو شناختی کارڈ ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرے پاس اگر دو شناختی کارڈ ہیں یا رانہ سوہیل کے پاس دو شناختی کارڈ ہیں اگر یہ فراڈ ہے تو آئی کمیٹیٹ تو وہ دو شناختی کارڈ نہیں کیا دوال نیشنیلیٹی نہیں نہیں دوال نیشنیلیٹی کارڈ جو دوال وہ تو جو دوہری شہریت ہے وہ تو کوئی اسیو نہیں ہے آئیڈنٹیٹی کارڈ سر قومی شناختی کارڈ قومی شناختی کارڈ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو ان کے پاس دو ہے مگر ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ غلط ہو غیر مصدقہ ریفرنس میں تھا یہ بہت چکے سر آپ میرے ساتھ رہیے اگرے سیگمنٹ کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے اور میں آپ کو پاکستان لے کے چلوں گی مگر اس سے پہلے ہمارے چند ایک سپانسر بلکم بیک